ملکی ناربی میں لکھا ہوا ہے اور یہ جو ہے نا یہ بھی پرانی ہے پندرہ سو یا سولہ سو اجری ہے ماہ رمضان المبارک اور نیچے اس قبرستان کے تاریخ اتنی پرانی ہے کہ دائی سو سال پرانا قبرستان اسے گا تو پہلے بہت اچھی تھا اچھا ہوں قبرستان کتنا پرانا ہے دائی سو سال پرانا ہے دائی سو سال پرانا یہ قبرستان اور یہ جو قبر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کس کی ہے یہ نہیں معلوم اس میں لیکن عربی میں لکھا ہوا ہے اور یہ جو ہے نا یہ بھی پرانی ہے پندرہ سو یا سولہ سو ہجری ہے پندرہ سو ہجری اچھا نام نہیں ہے نام نہیں ہے اسماعیل نام ہے ان کا ادھر سے نام آگے سے لوگوں کو دیکھو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قبرستان اتنا پرانا ہے اور اتنی پرانی قبریں یہاں پر موجود ہے لوگوں کو نہیں پتہیں یہ دیکھیں آپ فارسی کی یہ تحریح ہے اور فارسی میں لکھا ہونا یہ کسی بات کی یہ سبوت ہے کہ یہ کافی قدیم ہے کافی پرانی ہے یہ بلکل یہ بلکل صحیح ہے کہ کافی پرانی ہے رمضان مبارک رمضان مبارک اور نیچے سن ہجری لکھا ہوئے اسمائل سن ہجری اسمائل بیک اسمائل بیک صاحب اس کے آگے کیا ہے اندر سے دکھاؤ توڑا سا یہ اوپر کا جو بھانکار نہ بھی کرے لئے اچھا اس قبرستان کے سب سے پورانی مزار گئی ہے یہ اور ایک اور باتاتا باگی توڑ گئی نہیں اس کو اس طرح سے بنا دیا گیا ہے تو ماشاءاللہ یہ قائم ہے موسیقی تو ابھی بھی اس کو درست تو کیا جا سکتا ہے اگر آپ لوگ کچھ تھوڑا سا اگر توجہ دو اس پر تھوڑا سا اگر کیا جائے نا تو اس کو پھر سے درست تو کیا جا سکتا ہے ورنہ اگر اس کو ہم لوگ یوں اگر چھوڑ دیتے ہیں بھی تو کچھ دن کے بعد پھر اس کا نام و نشان ہم کو نظر نہیں آگا تو کسا وہ ایک قدیم چیز یہاں پر ایک قائم ہے اس طریقے سے قدیم درگاہ ایک مزار یہاں پر اور ہو سکتا ہے ایک وہ قبر ہے یہ سامنے ماشاءاللہ دیکھیں یہ ہمارے حافظ اقبال صاحب ہیں تو ان کو اس قبرستان کے حوالے سے کافی اچھی معلومات ہیں اور یہی ہمیں زیارت بھی کروا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ مزارات یہاں پر کتنے پرانی پرانی ہیں اور اس قبرستان کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ دائی سو سال پرانا قبرستان اس سے کہا جاتا ہے یہ دیکھ لو اس کے آثار ہی دکھا رہے ہیں کہ یہ کتنی پرانی قبریں ہیں جس طرح سے بنائی گئی ہے یہ بھی ہمیں بتاتے کہ پرانی ہے اور کافی درار دیکھیں اس طرف پڑی ہوئی ہے ابھی پڑی ہے پہلے بہت اچھی تھا اچھا ہوں دیکھ یہ بھی جہاں ہم لوگ چل رہے ہیں یہ بھی ایک پرانی قبر ہے اور بتایا جا رہے ہیں کہ اس پر سن لکھا ہوا ہے اچھا ہوں تیاری مارمار کی بکٹروں کے بکٹروں سے بکٹا ہوا ہے اور اس دیکھ لوگ چندر موجید ہے اچھا ہوں اس سے بہت اچھا ہوا ہے وہ کبرے ہیں پہلے موجید صاحب سے گاہت اچھی رکھا ہوا ہے وہ کبرے ہیں اچھا ہوں وہ دو کبرا ہیں نے وہ کبرا ہیں پھر بھی اگر دیکھا جائے تو ایک اندازاً پانچ سو سزایت قبرے ہوں گی اس پہ بھی میرے خیال سے فارسی ہی تحرین ہے یہ ہے کیمپ کا قبرستان جو مالے گاؤں کا یہ بھی ایک قدیم قبرستان کہلاتا ہے شبی براز سے دو دن پہلے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بچی ہیں جوان ہیں بڑے ہیں جو اپنے مرہومین کی قبروں پر آ کر خدمت انجام دے رہے ہیں چونہ لگایا جا رہا ہے صاف صفائی کی جا رہی ہے کہ جب جوش و خروش ہے نوجوانوں میں بھی پچوں میں بھی بڑوں گندر بھی ایک شوق دیکھا جا رہا ہے یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ موسم ندی ہے اس کے پیچھے جو موسم ندی بیتا ہے ہمارا تو یہ ندی یہاں سے ہی ہو کر جاتی ہے تو یہ موسم ندی سے بلکل لگ کر کیمپ میں یہ قبرستان واقع ہے اور سامنے آپ دیکھیں سونا پور مسجد کیمپ کے جو مسجد ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے موسیقی رقت عینای شوقاً ظلط عیبت ضرفت عشقاً فأتيت إلى حبيبی فهده يا قلب ضرفاً صلی آتا محمد السلام عليکا يا يا رسول اللہ السلام عليکا حبيبی يا نبی اللہ السلام عليکا يا يا رسول اللہ السلام عليکا حبيبی يا نبی اللہ يا رسول اللہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح چھوٹے چھوٹے بچے بھی قبرستان میں آکر اپنے اپنے مرہومین کے قبروں کی دوستگی کرتے ہیں اور یہ ہر سال کا ہمارے شہر مالگوں کا معمول ہوتا ہے کہ شہر برس سے دو چار دن پہلے ہی مرہومین کی قبروں کو درست تو کیا جاتا ہے ساپ سفائی کی جاتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے بڑے بچے بولے جوان سب ہی اس کار خیر میں اس نیک عمل کو انجام دینے میں پیش پیش ہوا کرتے ہیں یہ ہے شہر مالگوں کا بڑا قبرستان جو مشرقی اکبال روڈ پر واقع ہے شبی ورات سے پہلے بہت سارے مسلمان اپنے اپنے مرہومین کی قبروں کی درستگی کے لیے آتے ہیں بہت سارے لوگ اندر ہیں چل کر ہم دیکھتے ہیں قلب بالحق تعلق و بخار فرا تعلق یہاں پر جو اپنے اپنے مرہومین کی قبروں کو درست کرنے کے لیے ہیں پانی اور مٹی جو لگتی ہے تو پانی یہاں سے حاصل کیا جاتا اور مٹی کہیں اور سے یہ ہے شہر مالگوں کا چھوٹا قبرستان اور اسی کے ساتھ میں ہے مصطفی مسجد جو انیس سو اسی میں قائم کی گئی تھی یہاں پر مطرسہ بھی چلتا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ پارکنگ ہے اور پارکنگ کو دیکھ کر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں بھی بہت سارے لوگ آئے ہوں گے اس طرف بہت سارے بچے ہیں جو اپنے اپنے مرہومین کی قبروں پر یہاں بھی آ کر درستگی کا کام کر رہے ہیں یہاں آ گئی بہت سارے بچے اس طرف ہیں یہی قبروں کی صاف صفائی ماشاءاللہ اس طرح سے ہر سال کی جاتی ہے ڈمی اللہ السلام عليکا يا رسول اللہ السلام عليکا خبیری یا نمی اللہ یا رسول اللہ اس قبرستان میں قبروں کی تعداد کافی کم ہیں اور جو ہے تو وہ پرانے لوگ جو سنگمیشور میں راہ کرتے تھے ان مرہومین کی قبریں اب اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے مرہومین سنگمیشور کے اور سمکشیر کے علاقے کے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بڑے قبرستان میں ان کے مرہومین کی قبروں بنائی جائے یہ وضو کھانا تھا پہلے لیکن اب اسے بند کر دیا گیا ہے سارے نل یہاں سے نکال دیے گئے اور شاید اس ٹنکی سے جس میں سے پانی پہلے آتا تھا یہاں وضو کے لیے اب شاید اس ٹنکی میں پانی بھی نہیں ہوتا بند کر دیا گیا اسے یہ بوسیدہ اوراق قرآن شریف کے پرزے اور کلنڈر اور اردو کی تحریر بلکہ حصوص پارے ہیں قرآن شریف جو بوسیدہ ہو چکا ہوتا ہے لوگ لا کر اس طرح سے قبرستان میں ڈال دیتے ہیں بے ارمتی ہونے سے بہتر ہے کہ اسے اس جگہ پر لاکر یا اور بھی کوئی اس کا نظم ہو تو ہمیں وہاں پر اس کو لے جا کر دکھ دینا چاہیے اور اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درستگی کے کام جاری ہے سامنے دیکھو اس طرف آگ بھڑکائی گئی ہے بہت سارا کچھرہ جمع کر کے ایک جگہ پر اسے جلا دیا گیا ہے یہ دیکھو اس کی لور کافی اُڑ رہی ہے اس کا مطلب کہ کافی تعداد میں گھان اور کچھرہ ایک جگہ پر جلایا گیا ہے وہ ایسے اگر دیکھا جائے تو دوسرے قبرستانوں کی بنسبت ہے اس قبرستان میں ماشاءاللہ صفائی زیادہ ہے صفائی کا یہاں پر اچھا خاصا نظم ہوئے اور گئے ضروری چیزیں نظر نہیں آرہی یہ جو پنی وغیرہ جو نظر آرہی ہے تو چونہ مارنے کے لیے چونہ لگانے کے لیے جو قبروں پر آتے یہ چونے کی ہی کیری بیگ وغیرہ ہے لوگوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اسے اٹھا دینا چاہیے ساتھ میں واپس لے کر چلے جائیں گے تو صفائی برقرار رہ سکے گی یہ دیکھے کسی نے چپس کھا کر یہیں پر ڈال دیا ہے موسیقی یا قیبت جتک سفا لرسول اللہ محبا بالرولت زگنت روحی موسیقی یا قیبت جتک سفا لرسول اللہ محبا بالرولت زگنت روحی موسیقی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ موسیقی موسیقی اب نماز اس میں ہوتی ہے نماز جنازہ اس میں ہوتی ہے اس کو جنازہ حول کر دیا گیا ہے اور اصل مسجد اب یہ ہے یہ وضو کھانا ہے اس طرف اور یہ تارت کھانا بھی دیکھیں اور جنازہ حول اور مسجد یہ سب جو یہ نئی تعمیر ہے بھی اسہ پکا بنا ہوا ہے پہلے ایسا نہیں رہا ہوگا بتایا جاتا ہے کہ یہ انیس سو بارہ میں یہ قبرستان کو بنانا شروع کیا گیا ہے انیس سو بارہ میں یہ وجود میں آیا اس طرح کے تاریخی معاملات یہاں کے بتایا جاتے ہیں اور اس قدر دور کے علاقے میں کونسے علاقے کہلائے گئے یہ اپنا مکہ جی بیڑا ہے ہمت نگر قبرستان ہمت نگر قبرستان اور تدفین اب بھی ہوتی ہیں یہاں پر یعنی کہ مردوں کو اب بھی یہاں پر لائے کر دفنائے جاتا ہے بلکل سب اچھی حالت میں سب چالو ہے جاری ہے اور اس سے لگ کر جو آگے کا علاقہ ہے وہاں پر سنی مسجد کے سامنے وہ سوناپور قبرستان ہے یہ بڑا قبرستان کا لائدہ کیام کا کیام کا بڑا قبرستان یہ ہے باوڑی میں بڑا قبرستان ہے بڑا قبرستان ہے باوڑی تھی اس میں واجو ہوتا تھا اور اس سے سب ہوتا تھا یہاں کچھ آوک نہیں ہے کچھ نہیں ہے بساں مسلدی کے چندے تھی ہوتا ہے برابر 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 صحیح اکے کے لوگ ہیں مکہ جی بیڑا کچھی باڑا تھا ازانی وردی naga جاما مجید تیر ہے جاما مجید جاما مجید